وہ کراچی کو ایک ایسا گورنر دیا گیا ہے کہ جس کو الحمدللہ ان چودہ جماعتوں میں سے کوئی بھی اون نہیں کر رہا کوئی بھی اون نہیں کر رہا کیا کرائیٹیریا یہی رہ گیا ہے ہمیں بھی پتہ چلا جائے نہیں کہ ان کو کس بنیاد کے اوپر وہاں پر کر کے سندھ اور کراچی کی عوام کے ساتھ یہ ظلم کیا گیا ہے نہ اس کو پیپلس پارٹی آن کر رہی ہے نہ امکی اوم آن کر رہی ہے اور نون کا تو خیر وہاں پر اتنا زیادہ وجود بھی نہیں ہے تو یہ سندھ کی عوام کے ساتھ مزاق ہے سندھ کیا پورے پاکستان کی عوام کے ساتھ مزاق ہے پھر یہ اپنا کرائیٹیریا یہ اپنی سی وی ہم ویسی بنانا شروع کر دیں کہ آپ کے اس میں کوئی چار پھول لگے ہوئے ہوں گے پھر اس کے بعد وہ ہوگا میں اس کی مضمت حالکہ مجھے بہت سے لوگوں نے بولا تھا کہ اس پر نہیں بولنا لیکن میں بولوں گی اور میں مضمت کرتی ہوں جو سندھ کے ساتھ ظلم کیا انہوں نے گورنر کا امران ٹسوری کا اپائنمنٹ کر کے کہ سندھ کی عوام میں سندھ کے لیے یہی مسلط کرنے کے لیے رہ گئے صرف پھر پھر بعد میں میں نے سوچا کہ جو بہت اچھے انسان آئے تھے ان کو مار دیا گیا تھا تو بس ہمارے پاس پھر یہی رہ گئے تھے جن کے پرچے اور کیسیز ہوتے تو اس سے بہتر یہ تھا کہ جب سب لوگ باپس آ رہے ہیں تو بھائی کو بلا لیتے بھائی گورنر ہوتے یہ بھی خوش ان کے فالرز بھی خوش اور اگلا وزیر داخلہ آپ رزیر بلوچ کا لگا دیں تاکہ یہ پورا کا پورا قصہ ہی ختم ہو جائے اور ہمیں بھی پتہ چل جائے کہ ہم صرف یہاں پر بیٹھے لیں چیخم داری کرنے کے لیے یا آپ ہم لوگوں کو ایسے فالتو سمجھتے ہیں کہ بیٹھے لیں یا تو قورم پورا کرنے کے لیے یا دسک بجانے کے لیے یا تھوڑی سی دو بات کرنے کے لیے اب میں کوئی صحیح ہے آپ حضف کروا دیں لیکن ہم سے حضم نہیں ہوگا بہت ساری چیزیں حضف ہوئی ہیں میرے بھائی آپ کا متروکہ سندھ کا لفظ بھی میں نے ہی حضف کروایا تھا باقی سب بیٹھے ہوئے تھے کر دیجئے حضف حضف لیکن میں نے جو بولنا تھا بول دیا پر یہ حضم نہیں ہوگا شکریہ جی حضف کرنے حضم نہیں ہوگا